گاڑی دوڑے گی مگر پیٹرول یا گیس پر نہیں بیٹری چارج کرو اور سفر کرو بجری نہیں تو سولٹ سسٹم بھی ہے الیکٹرونک انجینئرنگ میں پی ایس ڈی کرنے والے پروفیسر عابد کریم کی آمد و رفقہ ذریعہ دو سال سے یہ برکار ہے جو انہوں نے خود تیار کی ہے اس کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے لاغت تین لاکھ روپے آئی میہان اس کا کمپیر کروں کہ چھوٹی گاڑی میہانی آبیلیبل ہے اس کا پر کلومیٹر خرچہ دس روپے آتا ہے جس میں آئل چینج ہے سی این جی خرچہ ہے پیٹرول خرچہ ہے سب ملا کے خرچہ دس روپے پر کلومیٹر آتا ہے اس میں کوئی فلٹر نہیں ہے کوئی آئل چینج نہیں ہے ہر چیز پری ہمارے لئے اگر میں تین لاکھ کی گاڑی بنانے شروع کروں مثل ایک ہزار گاڑی بناوں تو مجھے کم سے کم تین کلومیٹر پر چاہیے دھواں چھوڑے گی نا گاڑی کا شور انجن نہیں موٹر ہے گیر لگانے کی بھی جھنجٹ نہیں خاموشی سے چلنے والی گاڑی ایک بار بیٹری چارج کرنے پر پچاس کلومیٹر کی رفتار سے اسی کلومیٹر کا فاصلہ پر کر سکتی ہے اس میں پانچ بیٹری لگی ہے باہر سے دکھنے میں چھوٹی لگنے والی گاڑی اندر سے کوئی شادہ ہے ڈرائیور سبے چار افراد بہ آسانی بیٹھ سکتے ہیں پروفیسر عابد کریم کہتا ہے دنیا بھر میں الیکٹریک کار کی ٹیکنالوجی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے پاکستان میں انہوں نے اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے مگر اس میں سرمایہ کاری کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی ابھی تک عام نہیں ہو سکی موسیقی